لیکن یہاں آپ کو گتے گوڑے چرگے مرگے سارے اس روڈ پر پرتے ہوئے نظر آتے ہیں جام کمال جو پانچ سال نواز شریف کے بغل میں بیٹھ کر کے بلبلیاں کلتے رہے اپنے زلے میں پیڈل پیج ڈی پی میں وطور پیڈل منسٹر کے وہ یہ روڈ شامل نہیں کروا سکتے تھے وہ جو آج ہب بائی پاس سبائی پیج ڈی پی سے غیر قانونی طور پر بنا رہے ہیں کیا یہ اس وقت ان کو خیال نہیں تھا میں آپ کا میزمان بائیزید خان خروٹی ہوں جس خونی شہرہ پر میں کڑا ہوں اہلِ بلوچستان کا بارہہ یہ مطالبہ رہا ہے کہ کوئٹہ کراچی شہرہ ڈبل کی جائے لیکن یہ تب ممکن ہو کہ یہاں پر کوئی ایسی قیادت ہو کہ جو بپاک کے سامنے یہ عوامی مسئلہ رکھ سکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک روٹ پر دو گاڑیاں جو کہ دو گاڑیوں کی جگہ ہے اور ٹیک ایک دوسرے کو کرتے ہوئے آ رہے ہیں یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ جو موٹروے پولیس والے ہیں انہوں نے اس گاڑی کو روک لیا ہے یہاں پر ڈبل روڈ نہ ہونے کی وجہ سے متعدد حادثات ہوتے رہتے ہیں لیکن اس حادثات کو جہاں ہم اپنی منصوبہ بندی کے تحت روک سکتے ہیں حکومتی سطح پر وہ منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے آئے روز اس خونی شہرہ پر جو کہ چمن سے شروع ہو کر کراچی حب چوکی پر ختم ہوتی ہے کراچی کے پاس یہاں آئے روز حادثات ہونا معمول کی بات ہے جب ہم یہ ویڈیو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں یہ پرگرام کر رہے ہیں یہاں پر میں مختلف جگہوں پر رکا ہوں میں نے موٹروے پولیس جو پولیس کی چوکیاں ہیں لیویز والے ہیں ان سے میں نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس مہینے کتنے حادثات ہوئے ہیں کتنے لوگ اپنی زندگیہں گواں بیٹھے ہیں یہ جواب مجھے مختلف پگر میں ملا ہے لیکن ایک اندازہ ہے کہ سو کے قریب لوگ پچھلے مہینے اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں یہاں پر موٹروے پولیس کی پیٹرولنگ اگرچہ ہماری مجبوری ہے لیکن قانونن جب تک روڈ ڈبل نہیں ہوتے موٹروے پولیس کا اس روڈ پر کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا نہیں وہ چالان کر سکتے ہیں نہیں وہ گاڑیاں چیک کر سکتے ہیں قانونن میں قانون کی بات کروں کیا بہتر ہوتا کہ جب نواب اسلام رحیثانی ہے یا پھر جام یوسف مرہوم مزیرالہ تھے تو وفاقی حکومت کے ساتھ بات کی جاتی کیونکہ جام یوسف مرہوم مشرب کے چہتے لوگوں میں شمار ہوتے تھے یہی کچھ ترتحال طاقتور ترین مزیرالہ ہونے کی وجہ سابق وزیرالہ بلکستان نواب اسلام رحیثانی کو جاتا ہے کہ یہ کم سے کم وفاق سے بات کرنے کے تحت ان کو یہ بتایا جاتا سب سے پہلے یا جام یوسف یا پھر نواب اسلام خان رحیثانی ان کے سامنے یہ رکھتا کہ میرے حال کے یعنی مستونگ کی حد تک یہ روڈ ڈبل کر دیا جائے اس سال کی پیس ڈی پی میں یا مستونگ روڈ کو تین سالہ پیس ڈی پی میں ڈالا جائے جس کے تحت یہ روڈ ڈبل کیے جائے اس کے بعد کلات والے جو نمائندے ہوتے وہ یہی بات کرتے کہ جی ہمارے حصے کو ڈبل کیا جائے تقریباً پانچ دلوں پر مشتمل اس روڈ کو اگر مختلف پیسز میں بنایا جاتا تو یقیناً این ممکن تھا کہ یہ ڈبل ہو جاتا اگر یہ مستونگ کے حد تک بن جاتا ڈبل بن جاتا موٹروے طرز کا بن جاتا تو یقیناً بالکل اگر یہ موٹروے ڈبل ہو جاتا اگر آج ہم سوال کرتے جو پلوشتانی مطالبہ کرتے ہیں اگر آج ہم مطالبہ کرتے ہم ان کو کہتے کہ مستونگ نے تو آپ نے بنا دیا اب دوسرے ازلا جو ہے ان کے روڈ بھی بنایا جائے بڑی تعداد میں یہ بڑی گاڑیاں یہاں سے اس روڈ پہ جاتی ہے جو کہ غالباً بمشکل جو ہے یہ اگر اس کو نہ پا جائے تو یہ چوبیس سے تیس فٹ ہو لیکن یہاں آپ کو گتے گوڑے چرگے مرگے سارے اس روڈ پر پرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہاں پر موجود الکار ہیں موٹر وے پیٹرولنگ کے ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا کیا حل ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہزار روپے زیادہ لے کے ہزار روپے جرمانہ کر کے جو شخص پانچ ہزار روپے زیادہ لے کے دس ہزار روپے زیادہ لے کے اور لوڈنگ کرتا ہے کیا وہ رک جائے گا اس سے اسلام علیکم محترم محترم کیا آپ ہم سے ترجی بات کریں گے جی جی بلکل آپ بتا سکتے ہیں ہمیں کہ یہ چالان کیا مسائل کا حل ہے میرے خیال میں چالان مسائل کا حل نہیں ہے لیکن یہ لوگوں کو تھوڑا سمجھانے کے لیے کہ آپ لوگ اتنا جو اپراپر لوڈنگ ہے آپ دیکھ رہے ہوں اس سے روڈ کا جو سسٹم ہے یا دوسرے جو پیچھے گاڑی آتے ہیں نا ان کو نظر نہیں آتے ہیں ابھی جو زیارہ اس پیچھونے سے نقصان ہوتا ہے اس روڈ کا آپ کو پتائے کہ مہینے میں تقریباً سو کے قریب یا سو سے توڑا اوپر آدھسات ہوتے ہیں لوگ شہید ہوتے ہیں یہاں پر چونکہ میں اس روڈ پر آپ سپر کرتا ہوا آ رہا ہوں یہاں پر مجھے آپ کی گاڑیاں کچھ نظر آتی اس کی کیا وجہ ہیں پرٹرولنگ آپ کی کم ہے وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کی نفری کم ہے فیلال تو کوئٹا کلات کٹکوچا اور مستونگ یہ چار بیٹ ہے ہمارے اس میں تقریباً ساڑھے تین سو کے قریب یونی فارم والے ہیں حضرت ہے جو افیسر ہے یا جو اے پیوز جے پیوز جنہیں ہم جونیر رینک والے کہتے ہیں وہ ہے باقی سارے ملا کے پانچ سو کے قریب ہیں جس سکھ میں ہم کریں کلات کتنے لوگ ہیں کتنے موبائل ہیں ہمارے ارہ پچاس کلومیٹر پہ تین موبائلیں ہوتے ہیں یعنی کہ تین کلات میں تین کٹکوچے میں تین مستونگ میں تین اور چار پوٹا میں بنیادی چکہ آپ لجستان سے ہے اگر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کیا مسئلے کیا ہیں مسئلے یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس روڈ کو ڈبل ہونا چاہیے جس سے آدھا آدھا میں کہہ رہا ہوں آدھے سے بھی یہاں سے چالان لیتے ہیں آگے تو ان کو پتا ہے کہ کراچی تک درمیان میں موٹروی نہیں ہے پھر بگاتے ہیں یا کاروالے ہیں کبھی کبھی ہم لوگ یہاں پہ کیمرے لگاتے ہیں جو اور سپیٹ چیک کرتے ہیں جہاں تو جو کاروالے ہیں ان کو پتا ہے کہ کلات تک ہیں پھر اب چوگی تک اتل تک سوری وہاں تک وہ نہیں ہے لسبلے تک کچھ نہیں ہے تو پھر درمیان میں بگاتے ہیں اور زیادہ آت ساتھ بھی اسی درمیان میں ہوتے ہیں آت کی موٹروی کے الکار نے جو سب انسپیکٹر صاحب انہوں نے بتایا یہ پورے بلوچستان کا مطالبہ یہ ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بلوچستان میں جو ڈمی کردار ہیں اسی روڈ پر جام کمال کا گرواقیہ ہے جو تین نسلوں سے وزیرالہ ہے جہاں بات کی گئی ہے کہ وہاں پر الکار نہیں ہے وہاں پر لوگ نہیں ہے وہ علاقہ جو ہے جام کمال جو موجودہ وزیرالہ بلوچستان آپ اگر ہمیں کہتے ہیں آپ ہمیں بتاتے ہیں اور آپ کا مطالبہ یہ ہو کہ ہم اس مسائل کی لئے آواز اٹھائیں ہم تو مسائل بارہا اٹھاتے لیکن مسائل کبرستانوں کے سامنے نہیں اٹھاتے مردوں کے سامنے نہیں اٹھاتے مسائل مردوں کے سامنے نہیں اٹھائی جاتے ہیں ان لوگوں کے سامنے جن کو احساس ہو جن کو یہ لگے کہ وہ عوام کے نمائندے ہیں جام کمال جو پانچ سال نواز شریف کے بغل میں بیٹھ کر کے بلبلیاں کلتے رہے ان سے کیا وہ اپنے زلے کو ان پانچ سالوں میں پیس ڈی پی میں میں پوری بلوستان کی بات نہیں کرتا ہوں کہ وہ پوری بلوستان کوئی مسائل کو ٹھیک کرتا کیا اپنے زلے میں پیڈل پیس ڈی پی میں بطور پیڈل منسٹر کے وہ یہ روڈ شامل نہیں کروا سکتے تھے کیا وہ جو آج ہب بائی پاس سوائی پی ڈی پی سے غیر قانونی طور پر بنا رہے ہیں کیا یہ اس وقت ان کو خیال نہیں تھا یا پھر وہ اپنی گرتی ہوئی آکھ ہے اس کو بچانے کے لیے صبح کا پیسہ خرج کر رہے ہیں اس روڈ پر بڑے سارے ناکے لگے ہوئے ہیں جو کہ مخصوص کماو پارٹی ہیں ان کو کوئی عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اس روڈ کو وپاک میں اگر کوئی ایسا شخص جن میں چرمین سینٹر سادق سنجرانی یا پھر قاسم سوری میری بات سن رہا ہو یا ان کو لگتا ہو کہ انہوں نے دمہارہ بلوجستان میں آنا ہے تو خدارہ اس طرح کے منصوبے پلاننگ ڈیویشن میں شامل کروالے خصوصاً نئے چیپ سیکیٹری بلوجستان خدارہ صاحب جو جن کی پوسٹنگ ہوئی ہے پلاننگ ڈیولپنٹ اسلامباد سے ان سے یہ درخواست ہے کہ خدارہ وپاک کے ساتھ اس مسئلے کو لے کر کے ایک ہی زلہ کر دیں پہلے ایک زلہ کر دیں اس کے بعد دوسرے زلے میں یا پانچ سال میں ایک زلہ بھی کر دیں تو یہ ایک انیشیٹیو ہوگا ایک ابتدا ہوگی اس کے بعد آہستہ آہستہ جو بھی لوگ آتے جائیں گے ان کو بناتے جائیں گے بہت شکریہ